صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم 6 سکٹرمبر کے حوالے سے لہر پاکستان جو لہر پاکستان کی برکت سے ان کا انتہائی اقتلامات انہوں نے اٹھائے اور مزدین میں ہوئے جو پاکستان پر لپاک حمدہ کرنے کی سادش کی لیکن اپنے پاکستان کے جانباز اور جاملت احباد میں اس کے جورے موجوانوں میں جو کی جذبہ ہوئی جت سے سرشاہ ہے وہ نے اپنی جامل پر کھیل کر دشنہ پاکستان کا موت اور جواب دیا اور یہ شہد ہے کہ پاکستان پر جب بھی تو رشکل وقت آیا افواج پاکستان ان احباب کو ان لوگوانوں کو پاکستان کے افواج کے ہر فوجی کو اس کے ہر سپاہی کو اس کے ساتھ افسر نے جو ہے مرور انتہائی کو بیرانہ کردار دا کرتے میں پاکستان کی سالمیتی کے لیے اپنے جان تک کے نظرانے پیش کیے اسی طرح میں سید اطلاع کروں گا اس حوالے سے پاکستان کا ایک سرکوت ہے اور اس کا نام ہے عالم اس شخص نے افواج پاکستان میں پاکستان کی حصیح سے تھا غالباً ایک منٹ میں پانچ تیاروں کو جو کہ دشنوں کے تیارے تھے اور انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تو ان لوگوں نے اس جوان میں اس شخص نے جو پہ جذبہ شہاتے سے سرشان تھا اس نے اپنے جان کی پواہ کیے بجیر ایک منٹ میں پانچ تیارے دشنوں کے تیارے تھے اسی طرح ہر موقع پر افواج پاکستان نے جبکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ سورے ہوتی ہیں وہ یہ لوگ جاد رہتے ہیں اور ہمارے کل کے لیے اپنی آگ کی تمام تر مصرفیات تمام تر قربانیاں جو ہے وطن عزیز کے لیے پیش کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ افواج پاکستان کی ہر صورت ہر سطح پر فیبر کی جائے اور لوگوں نے پاکستان کو ناقاب تسکیر میں مطلب بنایا ہے اور اس پر اپنی انجاموں کے نظرانے بھی پیش کر رہے ہیں اپنے انجاموں کے نظرانے بھی پیش کر رہے ہیں اور انجام کی بلند ترین وہ چوٹی ہے اور یخ تھنڈا علاقہ ہے جہاں پر وہ اپنی انجاموں کے نظرانے بھی پیش کر رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیچت کے لیے شب و روح اس کا تکوشہ ہے اللہ تعالیٰ افواج پاکستان دن یارہ ماہ رات بار میں ترکی ادا فرمائے اور بطن عزیز کی سالمیچت میں انہوں نے جو بھی قرمانیہ پیش کر رہے ہیں جو عرام میں پاکستان نے بھی قرمانیہ پیش کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں ہے کہ پاکستان بنا تھا تو اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان باز نے بجرد میں آیا اور اس کا دو قومی نظریہ کیا تھا یہ ہی تھا کہ پاکستان کا مطلق کیا لا الہ الا اللہ احمد رضی اللہ کہ ہم اس بطن عزیز میں اس پرچن کو جو اللہ تعالی کی بیارت محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کا پرچن پھاما بلند کیا اس کو بلند کرنے کی بھی ہم انشاءاللہ اس بطن عزیز کو حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمارے علماؤں و شیخ نے بڑا اہم کر راندہ کیا اس کی سطح میں ذکر کرو بطل عمریت علامہ خودل عق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی سے لے کر اٹھارہ سو سو ستریندہ کی دنگی عزیز کے بعد جو بھی اقابل ہوا اس کے بعد امام حالی صلی اللہ علیہ محمد رضی اللہ علیہ اور ان کے انہوں نے یہ اس کا پاکستان کا خواب جو تھا سب سے پہلے پیش کیا اس کے بعد رحمت اللہ علیہ نے انیس سو اٹس میں ختمہ العباد کے موقع پر پاکستان کے حوالے سے خوابوں کے ایک معمولات معاملات دلائیں اور اس کے بعد پاکستان کے لیے جتنے بھی ہمارے علماؤں و شیخ کے حضوروں نے شبور روز اس کے لیے اپنی زندگیہ وقف کر دی اور انیس سو چھانیس میں بنارس میں سنے کانفرس ہوئی جس میں اعلیٰ کرامت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزاتان اور حضرت قبلہ صلی اللہ علیہ مراد باری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مہدر سے کچھوچ میرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے بہت سے حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ مراد باری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ نمائیہ تردار پیدا کرنے والے شخصیات دی اور انہوں نے پاکستان کے مطلقہ تھا کہ اگر قائد آدم محمد علی جنار اس مطالبہ سے خدا نہ خاصتہ تستر بردار بھی ہو لیں تو ہم پاکستان یکی رہیں گے تو انہوں میں پھر الحمدللہ ان کی کام شہد پاکستان بنا اور خود صورت کرین میں تک پانے گے اللہ کے فضل و قرم سے اس پاکستان کی بنیادوں میں جو عوام میں پاکستان کے خون تھے مسلمانوں کے خون تھے ان کی بنیادوں کی بنیادوں پر یہ پاکستان کے عوام خائم گئی اتنے لاکھ خواتین جو انہوں نے اپنے جانوں کے نظر میں پیش کیے جن کی عصمتوں پر جو تھا وہ کاف انہوں نے حملے کیے سکھوں نے ہنوں نے عسانوں نے بڑے حملے کیا اور انہوں نے عصمت تیر گئے جو انہوں نے قیلہ پاکستان دے گی لیکن وہ ویڈیو انہوں نے ان ماؤں میں انہوں والی بینوں نے زندگی کو ختم کرنا مقدم سمجھ لیا جامعی شہادت موش کرنا کو انہوں نے مقدم سمجھا لیکن کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنے جسم کی اس وقت درازی بار ہاتھ نہ مرنے بیا کیونکہ لوگوں کو سلام ہے اور انہوں نے انہوں کی برکت سے یہ پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صبح کیاملتر قائم رہے گا یہی میرا میسج ہے اس پاکستان کو ہر صورت میں اندرونی اور بیرونی حملوں سے خلال شاملوں سے اور طرح شاملوں سے بھی جانے کیلئے اپنا اپنا کردار اپنی اپنی جگہ پر کرنا ہے اور افواج پاکستان کی ہر صورت میں حمایت کرنی ہے تو فوانی پاکستان کے ساتھ رمی کرنے کے ساتھ کرنا بلا گر چلنا ہوگا وہی اس پاکستان کی جو امن کی اور اس کی سالمیت کی سامن ہے اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو جو ہے وہ مزید برکتوں سے مالا مال کریں اور اس پاکستان کی دنیا تو میں جن شہدہ کا خون ہے میں گواتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دراجات کی بلندگی آتا فرمائے ان کو اپنے جوال رحمت میں جب آتا فرمائے ان کی جو کارشیں ہیں انہوں نے پاکستان کی سالمیت کی پاکستان حاصل کرنے کیلئی تھی اللہ تعالیٰ ان کی توابش و پاکستان میں اپنے برکتوں فرمائے اور اس پاکستان کو جوال الاحمد میں جوال کرن میں جوال ق stuffedاخل کے بارکتوں سے فرمائے افواج پاکستان میں کائنات کی تیزے نمیت رسول سے جو tabah abbas plaint bez مید에 کی بھی شہرًے اس پاکستان کے باس بھی خیر ہے پاکستان کے باب دیو لگت کی باب مخیر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے انت serm و بابید کا